اور آپ کہانی دلی کے اس گینگ کی جو کسی اجنبی کو دیکھ کر نمستے کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں آپ کو بھی مل جائیں اور آپ سے بھی کہیں نمستے لیکن آپ ہوشیار رہیے گا کیونکہ ان کے نمستے کے پیچھے چھپی ہے گناہ کی ایک بڑی ساسش اس نے بولا نمستے اور سڑک پر لٹ گئے انکل نمستے نمستے سے رہنا ساوڑھان دلی میں نمستے گینگ نمستے کا مطلب ہے کسی کو آدھر دینا سممان دینا وہ اجنبی ہو یا قریبی بڑے ہو یا بزرگ نمستے کہہ کر ہم کسی کا بھی دل جیت لیتے ہیں لیکن یہ کہانی ایسے شاتروں کی ہے جن کے لیے نمستے کا مطلب ہے لوٹ کا دھندھا ایران رہ گئے نا یقین نہیں ہوتا تو ان سے ملیے یہ ہیں نمستے گینگ کے بدماش دلی پولیس کے مطابق نمستے گینگ کے صدسیر بے حد شاتر ہیں اور انہوں نے دلی میں ایک دو نہیں بلکہ ستر سے بھی زیادہ لوٹ کی باردات کو انجام دیا ہے سی سی ٹی وی کیمرے کے ان تصویروں میں نمستے گینگ کے بدماش دکھائیتے رہے ہیں یہ دلی کے الگ الگ علاقوں میں لوٹ پارٹ کیا کرتے تھے اور ان کے نشانے پر ہوتے تھے اکیلے کار میں سفر کرنے والے بزرگ یہ دیکھیں بائک پر سوار ہو کر نمستے گینگ کے بدماش کس طرح سے ایک کار کا پیچھا کر رہے ہیں ایک بزرگ اس کار کو ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے ہیں نمستے گینگ کے ان پر نظر پڑی اور وہ کار کا پیچھا کرنے لگے پولس کے مطابق یہ اسی کار کا پیچھا کرتے تھے جس میں ایک بزرگ ہوتے تھے اس کے بعد گینگ کا ایک ممبر گاڑی چلا رہے بزرگ کو نمستے کہتا تھا کار چلا رہے بزرگ کو لگتا تھا کہ نمستے کرنے والا کوئی ان کا جانکار ہے وہ گاڑی کو روک لیتے تھے اور ٹھیک اسی دوران ایک بدماش اس گاڑی میں سوار ہو جاتا تھا سی سی ٹی وی کی ان تصویروں میں قید نمستے گینگ کے بدماشوں کو دیکھا جا سکتا ہے جو ایک کار میں گھستے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں اس کی ایک بہت ہی ٹیپیکل موڈس آپرینڈی تھی کہ جب کوئی اکیلا comparatively aged آدمی جب اگر گاڑی سے اکیلا چلا جا رہا ہے تب اس کو دو سکوٹی دو موٹسائیکل والے اس کو فالو کرتے تھے اور فالو کر کے اسے نمستے کرتے تھے مسکراتے تھے ایسا محول بناتے تھے کہ وہ اس کا جانکار ہے اور پھر اس سے گاڑی کنارے لگوا کر اور ایک آدمی کنارے سے اس کے بھگل والی سیٹ پر بیٹھ جاتا تھا ایک پیچھے بیٹھتا تھا اور سائیڈ سے اس کو سکوٹر والا کور کر کے رکھتا تھا تاکہ وہ باہر نہ نکل سکے اور وہاں پر اسے پسٹل دکھا کر یا ڈرا کر دھمکا کر اس کے پاس سے گھڑی اور انگوٹھی یا کیش یا جو بھی چیزیں ہوتی تھی وہ راب کر لیتے تھے پولیس کے مطابق نمستے گینگ نے دلی کے الگ الگ علاقوں میں اپنا نیٹورک پھیلا رکھا تھا یہ لٹیرے دن دہالے بزرگوں کو اپنا شکار بناتے تھے لوٹ پارٹ کی لگاتار بڑھتی بارداتوں نے پولیس کی بھی نیند اڑا رکھی تھی کچھ دن پہلے پولیس کو بھنک لگی تھی کہ اس گینگ کے کچھ بدماش ڈلی کے پنجابی باغ علاقے میں آنے والے ہیں پولیس نے ایک جال بچھا کر اس گینگ کے چار بدماشوں کو دھردبوچ ہے اس پر الگ الگ دسٹرک کی ٹیم لگی ہوئی تھی اور کل ویسٹ ڈسٹرک کی ٹیم اور باقی کانسٹیبل وکاس اور ہیڈ کانسٹیبل وکاس اور ہیڈ کانسٹیبل روپیش نے انٹیلیجنس ڈیفلپ کر کے کل دن کے ٹائم میں پنجابی باغ شکور بستی کے علاقے میں دو سکوٹی والوں کو انٹرسپٹ کیا اور وہاں پر آفٹر اے بریف انکاؤنٹر چار لوگوں کو ایریسٹ کیا ان بدماشوں کے گرفتاری کے بعد پولیس نے لوٹ کی چھیالیس وارداتوں کو سلچھانے کا دعوی کیا ہے پولیس یہ جان کر دنگ رہ گئی کہ لوٹ کی رقم سے یہ بدماش آلی شان زندگی جی رہے تھے یہ کبھی آڈی کار میں گھومتے تھے تو کبھی بی ایم ڈیو تو کبھی رینج روور میں پولیس نے ان کے پاس سے دو سکوٹی تین پسٹول اور لوٹا گیا سامان بھی برامت کیا ہے نمستے کہ کر لوٹ کی واردات کو انجام دینے والا گینگ تو پولیس کے ہتے چڑ گیا لیکن رازدھانی دلی میں ابھی ایسے کئی گینگ ایکٹیو ہیں جو لگاتار وارداتیں کر رہے ہیں کوئی ٹھک ٹھک گینگ ہے تو کوئی پنچر گینگ بس آپ کو ضرورت ہے تو صرف ایسے گینگ سے سترک رہنے کی بھائی صاحب بھائی صاحب ذرا ٹھہریے دیکھیں آپ کی جیب سے کچھ نوٹ سڑک پر گر پڑے کچھ ایسا ہی انداز تھا اس گینگ کا جس کا کھلاسہ پچھلے دنوں دلی پولس نے کیا اب بھی دیکھئے نوٹ پھیک کر لوگوں کو لوٹنے والے اس گینگ کی کہانی سی سی ٹی وی کیامرے کی ان تصویروں کو غور سے دیکھ لیچے ان تصویروں میں قید ہے لوٹ کی ایک بے حد حیرت انگیز واردات دن دہاڑے لوٹ کی ایسی واردات آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی بن جائیں ان شاتر لوٹیروں کا اگلا شکار یہ ہیں نوٹ پھیک کر لوٹنے والے لوٹیریں سی سی ٹی وی کیامرے کی یہ تصویریں دلی کے کرول باغ علاقے کی گئے پہلے آپ سفید رنگ کی اس گار کو دیکھئے ایک کالی شرٹ والا شخص اس گار کے آگے کھڑا ہے اور اس کا دوسرا ساتھ ہی گار کے پیچھے ہے آپ ان دونوں لوگوں پر سے نظریں مت ہٹنے دیرا پہلے اس کالی شرٹ والے شخص کو دیکھئے دھیرے دھیرے یہ شخص سڑک پر کھڑی اس سفید کار کی طرف بڑھتا ہے کار کی طرف جیسے جیسے یہ بڑھتا ہے اس کے ہاتھ حرکت میں آتے ہیں کالی شرٹ والا جیسے ہی کار کے پاس پہنچتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں دبے ہوئے کچھ نوٹ سڑک پر گرا دیتا ہے ڈرائیور کے ٹھیک بگل میں نوٹ گرانے کے بعد یہ شاتھر شخص ڈرائیور کے کھڑکی پر ٹھک ٹھک کرتا ہے اسے بتاتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کی کار کے نیچے نوٹ گرے ہوئے ہیں کار میں بیٹھا شخص کار سے تیزی سے نیچے اتر کر دیکھتا ہے نوٹوں کو دیکھتے ہی وہ فوراں نوٹ کو بٹورنا شروع کر دیتا ہے اب ذرا کار کے پچھلے دروازے کی طرف دیکھیں جس وقت کار کا ڈرائیور سڑک سے نوٹ بٹور رہا تھا ٹھیک اسی وقت کار کے پیچھے کی طرف کھڑا لٹیرہ نمبر دو اپنے ہاتھ کی سپائی دکھا رہا تھا آپ بھی دیکھیں کیسے اس لٹیرے نے موقع ملتے ہی کار کا پچھلا دروازہ کھولا اور پلک چھپکتے ہی کار میں رکھا بیگ لے کر نو دو گیارہ ہو گیا کار کا ڈرائیور اس بات سے پوری طرح سے بے خبر تھا کہ وہ شاتر لٹیروں کا شکار بن چکا ہے چند نوٹوں کے لالچ میں وہ پوری طرح سے لٹ چکا تھا وہ سڑک پر لیٹ کر اپنی کار کے نیچے نوٹ ڈھون رہا تھا اور اس کی کار میں رکھا قیمتی سامان غائب ہو چکا تھا دیکھا آپ نے سڑک پر نوٹ گرا کر لوگوں کا دھیان بھٹکانا اور پھر پلک چھپکتے ہی کار سے قیمتی سامان غائب کر دینا یہ سب ان کے بائیں حق کا کھیل ہے آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ دلی میں ایسے ایک دو نہیں درجنو گینگ ہیں ہر گینگ کا انداز بھی الگ ہے اور علاقہ بھی الگ اگر آپ دلی میں کاری لے کر نکلے ہیں تو خبردار رہیں کیونکہ قدیم بھی آپ کی کاری کی کھڑکی پر ٹھک ٹھک ہو سکتی ہے اور پلک چھپکتے ہی آپ کا قیمتی سامان ہو جائے گا دلی پولس نے ایسے ہی ایک ٹھک ٹھک گینگ کو گرابتار کیا ہے جو سو سے زیادہ وارداتوں کو انجام دے چکا ہے پولس کے مطابق اس گینگ میں شامل سب ہی پدماش اتر پردیش کے رہنے والے ہیں وہ لوگ میرٹ سے دلی آ کر لوٹ کی واردات کو انجام دیتے تھے اور واردات کے بعد پھر واپس میرٹ جا کر چھپ جاتے تھے دلی پولس کو پچھلے کافی دنوں سے لوٹ کی عجیب و غریب وارداتوں کی شکایت مل رہی تھی کہیں لوگیرے کسی کار میں ٹکر مار کر لوٹ پارٹ کرتے تھے تو کہیں نوٹ گرا کر دھیان بھٹکا کر لوٹ لیتے تھے پولس نے جال بچھا کر اس گینگ کا بھانڈا پھوڑ کیا ہے بہت دنوں سے کاروائی کر رہے تھے تو ہمیں کچھ نمبرز ملتے ہیں اور ان نمبر کے بعد میں جب ہم اور اس کا ٹیکنیکل انیلیسس کرتے ہیں تو ہمیں ایک یہ ایک کلو لگتا ہے کہ ایک پٹکولر لوگ ایک سپیسیفک ڈے کو آتے ہیں اور پھر جو ہے اسی روٹ کو فولو کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں تو اس موڈس اوپرینڈی کا پانند کرتے ہوئے سر جو ہے اس میں ہم نے ان کو پتہ لگایا آپ بھی ان بدماشوں کے چہرے اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لٹیرے آپ کے آس پاس ہی کہیں چھپے ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے سازش کا اگلا شکار آپ بن جائیں سنسنی کے لیے انجلی سنگھ کی ریپورٹ یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے